تینکس فار وچھنگ انجم رائٹس دونٹ فارگیٹ تو لائک کومنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب تو محمد انجم الانساری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم سامر میں ہوں آپ سب کا توش محمد انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انجم رائٹس چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتے کسی نے سچ ہی کہا ہے اور تجزیہ بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس طرح ایڈی کا موچ انسان کو چلنے میں دشواری پیدا کرتا ہے اور اس کی رفتار کو کم کر دیتا ہے ٹھیک اسی طرح چھوٹی سوچ بھی ہماری زندگی کے ہر میدان میں ترقی کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے ہمارے سماج میں اس طرح کے گھٹیا خیالات بڑے ہی عجیب و غریب چملے کردش پیدا کرتے ہیں اور کئی بہت بڑی بیماری کی شکل میں بھی موجود ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا روک کیا ہے جی ہاں دنیا کا سب سے بڑا روک کیا کہیں گے لوگ یہ جملہ انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر آپ دنیا میں ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے دل اور دماغ سے لوگ کیا کہیں گے نکال دیجئے بلکل نکال دیجئے اور جس میدان میں بھی آپ دلچسپی رکھتے ہیں اس میدان کے تجربہ کار انسان سے رابطہ کریں اور مصبت کوشش کریں آپ ضرور ترقی کریں گے آپ نام اور دام دونوں کمائیں گے اور اچھے اور شکر گزار انسان کی طرح زندگی گزاریں گے سماج میں فیلے منفی پہلوں کو تو ہم شمار نہیں کرا پائیں گے ہر قدم پر منفی سوچ کے حامل افراد آپ کو مل جائیں گے آپ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو مصبت افراد کو تلاش کیجئے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے انسان کو چھوٹا اس کی سوچ بناتی ہے بڑی سوچ اور اچھی سوچ اسے آزاد کراتی ہے انسانی سوچ کا زاویہ انسان کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے عالی ظرف لوگوں کی سوچیں لا محدود سوچیں ہوتی ہیں اور کم ظرف لوگوں کی سوچ محدود سوچ ہوتی ہے جن کا ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے ان کی سوچوں کے زاویے اسی ظرف کے مطابق بڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے اپنے قدموں کی آہٹ کو ترقی کی منازل کی طرف جمائے رکھتے ہیں اور رشتوں کی رسی کو بھی درگزر اور معافی چھوٹی سوچ کے لوگ معاشرے میں کچھ خاص ترقی نہیں کر پاتے اور نہ ہی تجدیدی اور تخلیقی تحقیقی اور تعمیری کاموں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو عروج کی بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں لیکن عالی ظرف لوگ نہ صرف ایسے کاموں کی بنیاد رکھتے ہیں بلکہ ان کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا کر دم لیتے ہیں اور معاشرہ ان لوگوں کی وجہ سے قائم رہتا ہے اور ترقی کی منازل تیہ کرتا ہے عالی ظرف لوگوں کی آنا اور خداری بھی سات آسمانوں کی معراج پر ہوتی ہے لیکن کم ظرف لوگوں کی سوچ بہت محدود ہوتی ہے اور ان کی آنا اور خداری بھی بہت نچلی سطح پر ہوتی ہے جب بھی سے ہر ایرے غیرے سے نقصان کا خطرہ لاحق رہتا ہے کم ظرف لوگ نہ تو رشتوں کو قائم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی لوگ ان سے جوڑے رہنے کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور ایسی لوگوں کے بارے میں کہنے والے یوں کہہ گئے ہیں کی چھوٹے لوگ چھوٹی سوچ محتر معزیزان براتران اسلام اگر بولنے میں ہماری زبان پر کوئی ایسی بات آگئی ہو جس سے کسی کا دل دکھا ہو تو ہم نہائیت ہی آجزی کے ساتھ اور تہ دل سے معفی کی طلب کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محمد محمد بخل عقص